دوستو یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پچھلے کچھ دو تین سالوں سے انٹرنیٹ یوزج اتنا بڑھ چکا ہے کہ لاکھوں نئے لوگ روزانہ انٹرنیٹ پر آ رہے ہیں اب اس کی دو وجہ ہیں ایک موبائل کا بہت زیادہ سستہ ہونا دس سے بارہ ہزار میں آپ کو ایک اچھا یوز موبائل مل جاتا ہے اور دوسرا کہ پاکستان میں جتنے بھی ٹیلی کوم اپریٹر ہیں انہوں نے انٹرنیٹ ڈیٹا کی کاسٹ بہت کم کر دی ہے تو ایسے میں وہ دوست جو انٹرنیٹ پر پہلی دفعہ آتی ہیں ان کو میں بتا دوں کہ انٹرنیٹ پر آنے کے بہت فائدے بھی ہیں اور بہت نقصان بھی ہیں اب وہ فائدے اور نقصانات کیا ہیں تو آج اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہیے کیونکہ آج اس ویڈیو میں میں آپ سے اسی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ان فو ای ڈی او چھلیے شروع کرتے ہیں اب دوستو آج کی ویڈیو سپیشلی ایسے ہی دوستوں کے لیے ہے جو انٹرنیٹ پر نئے آئے ہیں ان کو زیادہ انٹرنیٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پر کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں اب دوستو اگر آپ ایک نیو یوزر ہیں اور کوئی نیا موبائل خریبتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ جی میل پر ورسپ پر فیس بک پر انسٹراغرام پر اپنی اکاؤنٹ بنائیں گے ان کی ایپس ڈاؤنلوڈ کریں گے اور ان کو یوز کرنا شروع کر دیں گے لیکن جیسے جیسے آپ ان کو یوز کرتی ہیں آپ کی فرنڈز بنتی ہیں آپ مختلف گروپس میں جوائن ہوتی ہیں اور جب مختلف ورسپ گروپ میں آپ ایڈ ہو جاتی ہیں تو وہاں پر عجیب عجیب لنک آپ کو ملتی ہیں جن پر آپ سے بولا جاتا ہے کہ کلک کرو اور اپنی قسمت کا حال جانو یا پھر اس لنک پر کلک کرو تو آپ فلان لانٹری کا حصہ بن سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو کئی بار تو وہ لنک اچھے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جو آپ کو گروپس میں لنک رسیب ہوتی ہیں وہ میل ویر سپریٹ کرنے والے لنک ہوتے ہیں وہ آپ کے فون میں کوئی میل ویر کو ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں یا زیادہ تر تو وہ فیشنگ لنک ہوتے ہیں جو آپ کے موبائل میں ایسے سوفٹوئر انسٹرال کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے بہت نقصان دی ثابت ہوتی ہیں پھر دوسری بات کہ اگر آپ جی میل وغیرہ کو یوز کرتے ہیں تو کئی بار آپ کو انون لوگوں سے ای میل رسیب ہوتی ہیں جن کے ساتھ اٹیچمنٹ فائلز بھی ہوتی ہیں اب کیونکہ آپ نئے یوزر ہوتی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو آپ ان اٹیچمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کوئی فائل نہیں ہوتی بلکہ آپ ایک ایسا پروگرام یا سکرپٹ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہو جو آپ کے موبائل یا کمپیوٹر میں پڑے ہوئے پرسنل ڈیٹا کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے موبائل یا کمپیوٹر کو پوری طرح کوئی بھی ہیکر کنٹرول کر سکتا ہے اب یہاں پر اگر اس سوفوئر پروگرام یا سکرپٹ کی مدد سے ایک دفعہ اس ہیکر کو آپ کے موبائل یا کمپیوٹر کا کنٹرول مل گیا تو وہ ہیکر آپ کے موبائل کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اسے خراب کر سکتا ہے اسے بند کر سکتا ہے آپ کا جو بھی پرائیویٹ ڈیٹا پڑا ہوا ہے اسے وہ ہیک بھی کر سکتا ہے یا اگر آپ کے موبائل میں رینسوم ویر آ جاتا ہے تو ہیکر آپ کے موبائل یا کمپیوٹر کو پوری طرح لوگ کر سکتا ہے آپ اسے تب تک نہیں کھول پائیں گے جب تک آپ اس hacker کو پیسے یا تاوان نہیں دے دیتے اس کے بعد تیسری بات کہ آج کل online shopping ایک trend بنتا جا رہا ہے اور بہت ساری e-commerce website پر لوگ shopping بھی کرتی ہیں اب وہاں پر آپ اپنا credit card number استعمال کرتی ہیں net banking کو use کرتی ہیں لیکن فرض کریں اگر وہ e-commerce site ہی کوئی hacker hack کر لے تو وہاں پر آپ نے تو کوئی غلطی نہیں کی لیکن پھر بھی آپ کی ساری personal details hack ہو سکتی ہیں اور یہاں تک کہ آپ کا bank balance بھی zero ہو سکتا ہے تو انٹرنیٹ پر ایسے بہت سارے خطری ہیں ان user کے لیے جنہوں نے انٹرنیٹ use کرنا ابھی ابھی start کیا ہے کیونکہ بہت سے user آج بھی ایسے ہیں جو گاؤں سے شہر آتی ہیں اور موبائل پر انٹرنیٹ use کرتی ہیں اور ایسی چیزوں کا شکار بن جاتی ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے نقصانات سے بچے رہیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو اگر آپ کو کسی گروپ میں کسی unknown person کی طرف سے کوئی link رسیب ہوتا ہے تو اسے کبھی بھی click مت کریں اگر ایسے ہی unknown number سے آپ کو کوئی email آتی ہے اور آپ سے attachment file download کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس file کو کبھی بھی اپنے موبائل یا laptop میں install مت کریں اسے download مت کریں آپ کہیں پر بھی اپنا کوئی account بناتے ہیں تو اپنے password کو secure سے secure رکھیں strong password رکھیں کبھی بھی اپنا نام اپنی girlfriend کا نام 123456 password نہ رکھیں کیونکہ ایسے passwords کو crack کر لینا hack کر لینا بہت ہی آسان ہوتا ہے پھر دوسری بات کہ آپ کو unknown number سے call آئے اور آپ سے آپ کا credit card number bank detail یا OTP number پوچھا جائے کہ آپ کی lottery لگی ہے یا میں bank detail چیک کر رہا ہوں مجھے فلاں کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو ایسا بالکل بھی مت کریں کبھی بھی اپنی personal detail کسی کے ساتھ share مت کریں اپنا password کسی کو مت بتائیں اپنی کوئی بھی login detail کبھی بھی کسی کے ساتھ share مت کریں پھر سب سے آخری اور important بات کہ آپ social media sites use کرتے ہیں تو اس کی privacy setting کو ضرور چیک کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے personal data کو private رکھیں تو بس دوستو مجھے امید ہے کہ آپ جان گئے ہوں گے کہ انٹرنیٹ پر ہم اپنے personal data کو زیادہ سے زیادہ secure کیسے بنا سکتے ہیں ویڈیو سے related اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو یا رائے ہو تو نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کر دیجئے اور اگر آپ اپنے اس چینل پر نہیں آگئے ہیں تو ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے کیونکہ میں آپ سبھی دوستوں کے لیے ایسی ہی موبائل کمپیوٹر تکنالوجی سے related ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنے خیال دکیئے گا اللہ حافظ